ہائے گائیس ویلکم آن چیتھانی فرز یوٹیوب چینل تھانک فور وچنگ دس ویڈیو تو گائیس کافی سارے بچوں نے مجھے میرے پچھلے ویڈیوز میں کمنٹس دے کے بتایا تھا کہ سر آپ ہمیں سنس این فور کے حوالے سے ایک ایزیس ویڈیو بنا کے بھیجیں تو آپ کو جتنے بھی اکارنگ ٹو سنس این فور کے حوالے سے پروبلمز ہیں وہ سارے اس ویڈیو میں سالو ہونے والے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے تو آئیے ویڈاو ٹائم ویسٹنگ ویڈیو کو اسٹارٹ کریں تو پہلے پہلے ہم آتے ہیں دہ انٹرڈکشن آف سنس این فور تو پیارے بچوں جو موسلی جو سنس این فور جو یوز ہوتے ہیں وہ کسی بھی پرفیکٹ کنٹینیوز سٹینٹس میں ہوتے ہیں تو سنس این فور کا جو فانکشن ہے وہ کیا ہے بہت یوز ان اینی پرفیکٹ کنٹینیوز سٹینٹس we use for and since when we want to show duration or period of time in any sentence means جب کسی سنٹینس میں period یا point of time یا duration بتانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں since and far کا استعمال کرتے ہیں so let's learn in detail تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں since پہ کہ since کہاں پہ use ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں since کی definition کیونکہ since کی definition خود ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ since کیا ہے اور since کہاں پہ use ہوگا تو since کی definition ہے the word since is used to show point of the time in the sentence means جو since ہے وہ time point out کرتا ہے means کسی بھی sentence میں کوئی بھی کام جس time سے شروع ہوا اسی time کی طرف since صرف اشارہ کرتا ہے جیسے کہ میں صبح نو بجے سے copy لکھ رہا ہوں تو means میں نے میری جو copy لکھنے کا جو process ہے وہ صبح نو بجے سے چل رہا ہے تو نو بجے means میں نے کام کہاں سے شروع کیا یہ point out کر رہا ہوں میں means میرا جو اشارہ ہے میرے کام کا جو اشارہ ہے وہ صبح نو بجے سے ہے تو ہم یہاں پہ since use کریں گے say for example since 9 p.m. since monday since 2020 since morning etc تو اسی type سے ہم since وہاں پہ use کریں گے ہم نے جس time سے کوئی کام شروع کیا ہے جیسے کہ میں sunday سے اپنا کام کر رہا ہوں تو it means اس sentence میں جو میرے کام کرنے کا جو point ہے وہ sunday ہے it means جو میں نے کام شروع کیا وہ sunday سے شروع کیا تو اسی type سے since جو mostly جو use ہوتے ہیں وہ point out کرتے ہیں تو کام کا جو 9 p.m. کی طرف صرف اشارہ ہے دوسرا sentence ہے نوید had been writing his copy since monday means نوید اپنی copy monday سے دیکھ رہا تھا it means اس sentence میں جو نوید کا کام کرنے کی جو starting point ہے وہ point ہے monday it means monday سے کام شروع کیا تو third number پہ جو sentence ہے وہ ہے مینا has been washing clothes since morning means مینا جو کپڑے wash کر رہی ہے وہ morning سے کر رہی ہے صبح سے کر رہی ہے تو اس کے کام کرنے کی جو point ہے وہ morning ہے تو i hope آپ کو sense completely سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آپ کو sense ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ اس part کو دوبارہ دیکھیں اور گوھر سے سنیں تو آئیے اب for کو detail میں پڑھیں کہ for کیا ہے اور for جو sentences میں کیسے use ہوتا ہے تو آئیے for کی definition پڑھیں کیونکہ for کی definition ہی ہمیں clear cut یہ بتا رہی ہے کہ for کہاں پہ use ہوگا the word for is used to show duration اور period of time in the sentences تو جو word جو for ہے وہ ہمیں duration بتاتا ہے کسی بھی کام کا duration اور period of time کہ ہم نے کتنے time اس sentence میں وہ کام کیا یا کتنے time سے کس time سے نہیں کتنے time سے اگزیمپل ہے for two days say for example i have been eating meal for two days for two months for five years etc یہاں پہ اگزیمپل ہے i have been doing my homeworks for two days میں اپنا کام دو دن سے کر رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں duration ہے دو دن تو میں اپنا کام دو دن سے کر رہا ہوں کرن had been doing that job for two months کرن وہ جو دو منت سے کر رہا تھا تو یہاں پہ جو کرن کا جو کام ہے وہ دو منت سے it means جو period of time or duration وہ دو منت کی ہے اور third جو اگزیمپل ہے پریہ has been getting education for two years پریہ دو سال سے education حاصل کر رہی ہے تو اس sentence میں جو پریہ کا action ہے پریہ کا جو time ہے وہ دو سال it means period of time تو تیلیم حاصل کرنے کا جو period ہے وہ دو سال تو means یہاں پہ duration ہے دو سال کی اور period of time وہ ہے وہ دو سال کا ہے i hope آپ کو فور بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آپ کو ابھی تک فور سمجھ میں نہیں آیا ہے تو اس clip کو دوبارہ دیکھیں آپ کو اپنی زندگی کا ایک یہاں پہ example دوں کہ میں 2018 سے پڑا رہا ہوں تو پیارے بچو یہاں پہ دیکھیں تھوڑا imagine کریں کہ میں 2018 سے تو means میرے جو کام کرنے کا جو point ہے وہ ہے 2018 تو جو point of time 2018 یہاں پہ آپ کیا use کریں گے since جیسے کہ i have been teaching since 2018 تو یہاں پہ میں نے since use کیا ہے اگر آج کی date کے حساب سے تو 2020 it means 2018 سے 2020 تو دو سال تو duration of time کتنا ہے دو سال اگر دوسرا sentence میں بناوں i have been teaching i have been teaching for two years تو دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ for use کیا ہے for two years means دو سال سے اور sense 2018 means 2018 سے simply we can say that sense used for point of the time for used for period of the time تو guys i hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کسی اور ٹائپ کی ویڈیو یا انگلیش grammar یا انگلیش لینگویج کی حوالے سے کسی ویڈیو کی ضرورت ہے تو وہ آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں تو ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹس میں بھی بتائیں اور آپ ہمیں فیس بک پہ میرا ایک پیج ہے The Voice of Education and Motivation تو وہاں پہ میں ڈیفرینڈ جو کنٹریز کے جو گیسٹ ہے وہ بھی لاتا ہوں تو وہ ڈیفرینڈ موٹیویشنل سپیکر جو اکارڈنگ ٹو ایڈیوکیشن کے حوالے سے موٹیویشن دیتے ہیں تو اب ٹائم ہے آپ سے اجاز لینے کا اللہ نگے با